بہک سکو یہ مجال کیا میرا رہان و ماں کوئی اور ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحادی پروگرام میں حلال رزق کے مختلف ذرائع اور اس کے بارے میں جو حادیث کریمہ ہیں ان پر کلام چل رہا تھا پچھلے پروگرام میں حضرت مقدام بن معدی قرب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک حدیث پاک تھی یہ روایت میں ہے کہ آپ کے لونڈی تھی جو دودھ بیچا کرتی تھی تو میں نے عرص کیا تھا کہ پہلے یہ لونڈی غلام کا تصور ذرا سمجھ لیں کہ مسلمان جب کفار پر حملہ کرتے تھے اور ایسے علاقوں میں جہاں پر وہ دار الحرب کہلاتے تھے یعنی وہاں کبھی اسلامی حکومت نہیں تھی جو ایسی جگہ ہو جہاں کبھی بھی اسلامی حکومت نہ رہی ہو اور وہ کفار کا علاقہ ہو اسے کہتے ہیں دار الحرب اور آج کل جیسے اب یہ یو کے ہے یو ایس وغیرہ ہے یہ اس میں اگرچہ سابقہ ادوار میں اسلامی حکومت نہیں رہی ہے لیکن بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ جیسے ایک دار الاسلام ہوتا ہے کہ جہاں پر مسلمانوں کو اپنی تمام تر مذہبی آزادیاں حاصل ہوتی ہیں ایسی آج کل ان یورپ کنٹریز میں اور اس کے علاوہ جیسے یو کے یو ایس وغیرہ جتنے بھی اور باہر کے ممالک ہیں ان میں وہ تمام سہولیات موجود ہیں آسانیہ موجود ہیں کوئی رکاوٹ نہیں آپ مسجدیں بنا سکتے ہیں آپ آزان دے سکتے ہیں اگرچہ بلد نواز سے منع کرتے ہیں لیکن آزان کی پابندی نہیں ہے آپ جلوس وغیرہ جیسے میلات کے جلوس نکلتے ہیں اور بہت سی چیزیں ہیں جو آپ کی مذہبی علامات ہیں شعار ہیں انہیں کر سکتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اگر حقیقی تعریف دیکھی جائے کہ جہاں کبھی اسلامی حکومت نہیں رہی وہ دار الحرب ہوتا ہے اور کفار کی حکومت ہو وغیرہ دار الحرب ہے لیکن آہ اب چونکہ یہاں آسانیہ ہیں اور تمام چیزیں وہ نظر آتی ہیں جو ایک اسلامی مملکت میں نظر آتی ہیں تو اس لیے اس کو حکماً دار الاسلام ہی قرار دیا جائے تو یہ یوں اس طرح بہت سارے علماء اپنے نظریہ رکھتے ہیں دوسرے کچھ نظریہ رکھتے ہیں بہرحال تو خلاص کلام یہ ہے کہ جو دار الحرب ہوتا تھا مسلمان حملہ کرتے تھے یعنی جہاں کوئی اسلامی حکومت نہیں تھی جہاں اسلام کی شعار پر پابندیاں تھی جب حملہ ہوتا وہاں کے جو عورتیں اور مرد قیدی بنا لیے جاتے تھے وہ پہلے حاکم اسلام کے پاس آتے تھے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے جاتے اور پھر انہیں مجاہدین کے اندر تقسیم کر دیا جاتا تھا کبھی حاکم اسلام خود بھی رکھ لیا کرتے تھے تو یہ جو تقسیم ہوتے تھے جو لڑکے ہوتے تھے یا مرد ہوتے تھے وہ غلام کہلاتے تھے جو عورتیں ہوتی تھیں وہ کنیز یا لانڈیا کہلاتی تھیں آمہ اس کو عربک میں آمہ کہتے ہیں آمہ تن ابھی جو عورتیں ہوتی تھیں اس کا شرعی طور پر حکم یہ تھا کہ ان عورتوں سے بغیر نکاح کے تعلق قائم کرنا آقا کے لئے جائز ہے جس کی وہ لانڈی ہوتی تھی وہ اس کا آقا کہلاتا تھا نہیں جو اس کا مالک ہوتا وہ آقا کہلاتا تھا اور اس کے لئے جائز ہے کہ یہ بغیر نکاح کے اپنے لانڈی سے تعلق قائم کر لے جو بچہ پیدا ہوگا وہ بالکل طیب حلال ہوگا اور اس کا نصب اسی آقا سے ہوگا گویا کیوں سمجھ لیجئے کہ عام اجنبی عورت سے اگر مسلمان عورت سے نکاح کرنا ہے تو نکاح کرنا ہوگا باقاعدہ اس کو اپنی بیوی بنانا ہے تو نکاح کرنا ہوگا لیکن جو لانڈی وغیرہ ہوتی تھی ان میں گویا کہ جب آپ حملہ کر کے ان کو لانڈی بنا لیتے تھے تو ان کا لانڈی بننا ہی نکاح کے قائم مقام ہوتا تھا اور اس طرح پھر ملکیت حاصل ہو جاتی تھی آقا کو اس لانڈی پر اور اس کا تعلق قائم کرنا جائز ہاں اگر آقا نہیں چاہتا تھا بعض وقت لانڈی کے شادی کر دیتا تھا کسی آدمی کے ساتھ اب یہ سیکنیز بھی رہتی تھی لیکن اس شخص کی بیوی بن جاتی تھی اب آقا اس سے تعلق قائم نہیں کر سکتا تھا کیونکہ کسی کی بیوی بن گئے لیکن لانڈی اسی کی ہوتی تھی تو وہ پھر اس کے لئے نکاح ضروری تھا کہ آقا کے علاوہ اگر وہ کسی کے پاس جانا چاہتی ہے تو پھر نکاح کے ذریعے جا سکتی تھی ورنہ وہی زنہ کا تصور لیکن آقا تو امید ہے کہ آپ کے ذہن میں آیا ہوگا تو حضرت مقدام بن معادی قرب رضی اللہ تعالی عنہ کی لانڈی تھی جو دودھ بیچا کرتی تھی اور حضرت مقدام رضی اللہ تعالی عنہ دودھ کی قیمت لے لیا کرتے تھے کیونکہ یہ بھی قیدہ شرعیہ ہے کہ غلام جو کچھ کمائے گا وہ آقا کا ہوگا جو کچھ کمائے گا لیکن اس کا کمانا اور تجارت کرنا بھی آقا کی اجازت پر موقوف ہوا کرتا تھا تو اس میں جس کو اجازت دے دیں اس کو کہتے ہیں معزون اور جو اجازت جس کو نہ دی گئی اس کو غیر معزون کہتے ہیں تو غلام معزون جو ہوتے تھے یہ اجازت کے ساتھ ازن کے ساتھ بازاروں میں جاتے تجارت کرتے لیکن جو کچھ نفع کماتے تھے وہ سب کا سب آقا کا ہوتا تھا تو یہ بھی ایک کمائی کا ذریعہ تھا اس دور میں کہ اپنے غلام کے ذریعے اس کے اندر کے مہارت ہے وہ اچھی تجارت کر سکتا ہے تو بعض اوقات آقا کہتا تھا ٹھیک ہے جا کہ تم کرو وہ کرتا اور اس کے ذریعے پھر جو نفع حاصل ہوتا آقا اس کو رکھ لیا کرتا تھا ایسے آپ نے کیا تو ان سے کہا گیا کہ سبحان اللہ آپ دودھ بیچ کر اس کی قیمت لیتے ہیں تو یہ تاجب اس وقت سے پیدا ہوا کہ وہاں پہ اونٹوں کی کسرت تھی ہر ایک کے پاس گھر میں جانور تھے تو دودھ نکال کے سب اپنے جسے گاؤں کے اندر ہوتا ہے ہر گھر کے اندر بھینس ہے تقریبا ہوتی ہیں تو اپنے اپنے خودی جانور سے دودھ نکال لیتے ہیں تو وہاں پہ بھی ایسے رواج تھا تو حیرانی ہوئی کہ آپ دودھ بیچ کے قیمت لے رہے ہیں فرمایا کہ ہاں اور اس میں کوئی حرج نہیں کیونکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہو سنا ہے کہ لوگوں پر وہ بھی ضرور وہ زمانہ بھی ضرور آئے گا جس میں فقط دراہم اور دنانیر ہی فائدہ پہنچائیں گے یہ مستد احمد کی روایت ہے امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اپنی حدیثوں کا مجموعہ بنایا اس کو مستند امام احمد بن حنبل کہتے ہیں اور اچھا یہ حدیث کا مجموعہ ہے اور بلکہ بعدوں نے تو یہ کہا ہے کہ ابن ماجہ کو شہہ ستہ سے نکال کر اس کو ڈالنا چاہیے تاکہ چھے کتابیں جو ہیں ان میں یہ بھی شامل ہو اور بہترین مستند اس میں حدیثیں ہیں بہت ساری تو آپ نے گویا کہ بیان فرمایا کہ یہ میں اس لئے کرتا ہوں کہ اگر اللہ تبارک و تعالی نے حلال روزی کا ایک ذریعہ مجھے دیا ہے تو میں کیوں نہ اس کے ذریعے پیسہ کمال ہوں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ وہ بھی آئے گا جس میں دراہم اور دنانیر ہی فائدہ پہنچائیں گے کہنے کا مطلب ہمارے آقاد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی تھا کہ اگر تم دنیا حاصل کرنا چاہو گے یعنی اپنے ضرورتیں تب بھی پیسے کے ضرورت ہوگی اور اگر دین کا کام کرنا چاہو گے اس کے لئے بھی پیسے کے ضرورت ہوگی تو یہ حضرت نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالی نے ایک چیز کو میرے لئے جائز اور حلال رکھا ہے اور میں اس کے ذریعے اگر کچھ مال کماتا ہوں تو جسے کہ حدیث میں ہے کہ دراہم اور دنانیر ہی فائدہ پہنچائیں گے تو پھر اس کے ذریعے میں دین اور دنیا کا فائدہ حاصل کر سکتا ہوں بلکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث تو یہ ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ دین کا کام بھی دراہم اور دنانیر سے ہوگا جیسے کہ آج آپ دیکھ لیجئے کہ اگر آپ شرعی جہاد دیکھ لیں بھی غیر پیسے کے نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ کو ہتھیار خریدنے وہ بھی جدید ترین ٹیکنوجی آپ کے پاس ہو تو آپ کسی کا مقابلہ کر سکتے ہیں اس کے لئے بھی پیسہ چاہیے اگر آپ کو امارات بنانی ہے جیسے دینی مداری سے یا مساجد ہیں ان کے لئے بھی مال چاہیے خصوصاً باہر کے ملک میں آپ چلے جائیں تو وہاں کا گورنمنٹ کا اپنا ایک سٹینڈرڈ ہوتا ہے میٹریل کے اعتبار سے اور مختلف قسم کے لوازمات کے جی ایکزٹ بھی ہونا چاہیے اس میں اور آگ لگ جائے تو اس کے لئے تمام تر فائر کو ختم کرنے کا نظام بھی ہونا چاہیے ان چیزوں کا حساب کیا جائے تو جو بلڈنگ ہمارے ملک پاکستان میں شاید چار کروڑ کی بنے گی وہاں تقریباً بیس کروڑ تک اس کی قیمت پہنچ سکتی ہے اتنا ڈیفرنس آ جاتا ہے کیونکہ وہاں پر زیادہ ریکائیمنٹس ہیں تو اب آپ بتائیے کہ اتنی بڑی بڑی مساجد اتنے بڑے بڑے مدارس بغیر مال کے کیسے چلیں گے پھر جو بچے اس میں آکے ہوسٹل میں رہتے ہیں ان کا معاملہ پھر کتابیں کو چھپائی پھر اور چیزیں تو ہمارے آخر صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل حق فرمایا کہ آج دین کا کام بھی پیسے کے بغیر بہت ہی مشکل ہے لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر چیز کے اندر مثال کے طور پر اگر ایک شخص مسجد میں کھڑے ہو کے درست دے رہا ہے تو وہ تو اگر پیسے نہیں بھی لے رہا تو بغیر پیسے کی بھی ہو رہا ہے لیکن جو دین کا ایک اجتماعی مجموعی کام ہے ایک بڑے پیمانے پر کام ہے وہ کہنا مقصود ہے کہ بغیر دراہیم اور دنانیر کے نہیں ہوگا اب یہ دیکھئے حضرت یہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے اور ابن ماجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں دونوں نے اس حدیث کو نقل کیا ہے حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کا بیان ہے کہ میں شام اور مصر کی طرف اپنا مال تجارت بھیجا کرتا تھا جو ایک دفعہ میں نے عراق کی طرف مال بھیجنے کی تیاری کی یعنی شام اور مصر مال جاتا تھا اچھا پروفیٹ بھی ہوتا تھا لیکن میں نے سوچا چلو ایک دفعہ یہاں نہیں بھیجتا ہوں بلکہ عراق کی طرف بھیجتا ہوں تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوا کہ اے ام المؤمنین میں شام کی طرف مال تجارت بھیجا کرتا تھا مگر اب عراق کی طرف بھیج رہا ہوں یعنی گویا کہ ایک طرف سے مشورہ طلب کر لیا تو آپ نے شاہد فرمایا کہ ایسا نہ کرو تمہیں اپنی نفع بخش تجارت سے کیا دشمنی ہے جبکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے لیے روزی کا ایک سبب بنا دے تو اسے نہ چھوڑے جب تک اس میں رکاوٹ نہ آئے یا نقصان نہ ہونے لگے دیکھیں یہ بڑی پیاری بات ہے اور دونوں چیزیں کور کر لی ہیں ایک تجارت ہوتی ہے ایک آپ کی جوب ہے جس پہ آپ کو سیلری مل رہی ہے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ یہ پیغام دیا ہے کہ جب تمہیں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے حلال روزی کا اچھا ذریعہ دے دیا ہو تو اسے خامخہ نہ چھوڑا جائے اسے خامخہ ختم نہ کیا جائے جب تک کہ جہاں پر آپ کام کر رہے ہیں وہاں بہت رکاوٹیں پیدا نہ ہو جائیں یا پھر جس تجارت وغیرہ کو آپ کر رہے ہیں اس میں بہت زیادہ نقصان نہ شروع ہو جائے تب تک اس کو نہ چھوڑیں اگر ایک معقول نفع مل رہا ہے اگر ایک لگی بندی روزی آپ کی ہے تو اس کو ہرگز نہیں چھوڑنا چاہیے کیونکہ یہ بہت بڑا اللہ کا انام ہوتا ہے کہ آپ کو ایک جگہ سے مستقل مستقل طور پر آمدنی آتی رہے یہ بہت ہی پیاری بات ہے اور پھر یہ دیکھئے کہ ہماری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی نے ایک ہاؤس وائف ہے لیکن آپ کی بصیرت دیکھیں کتنے اچھے انداز سے آپ نے مشورہ دیا ہے اس کا مطلب یہ ہوا پہلی بات تو یہ یاد رکھیں یہ جو کہا جاتا ہے کہ جو عورتیں ناقصات العقل ہیں ان سے مشورہ نہیں کرنا چاہیے بعض لوگ کہتے ہیں اگر عورتوں سے مشورہ کرو گے کبھی کامیاب نہیں ہو گئے یہ غلط خیالات ہیں دیکھیں یاد رکھیں کہ عورتوں کو بھی اللہ نے بڑی زہانت سے نوازا ہے انہیں ناقصات العقل جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا ہے کہ ان کی عقلیں تھوڑی ناقص ہوتی ہیں اس کی میں نے جو وجہ سمجھی ہے وہ یہ ہے کہ اکثر ان کا جو طبعی تقاضہ ہے یا ان کی طبیعت ان کی عقل پر غالب آ جاتی ہے تو عقل دب جاتی ہے یعنی عقل سے فیصلہ کم کرتی ہے اپنے دل سے فیصلہ زیادہ کرتی ہیں تو جوش جذبہ ہوتا ہے دل کی نفرت ہوتی ہے جلد بازی درہ عورتوں میں ہوتی ہے اس کی وجہ سے یہ فیصلہ کرنے میں جلدی کرتی ہیں عقل سے فیصلہ نہیں کرتی اس وجہ سے اکثر فیصلے کر کے پشتاتی ہیں یہ ہو سکتا ہے ورنہ عورتیں بہت ذہین ہوتی ہیں اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا آپ دیکھیں ہمارے ملک میں تو نہیں لیکن باہر کے ملکوں میں آپ دیکھیں کہ بہت زیادہ عورتیں گورنمنٹ کے اداروں میں انوالف ہیں باقاعدہ مطلب بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہیں جوبز کر رہی ہیں مردوں کے شانہ بشانہ کام کر رہی ہیں کچھ ہے ذہن کے اندر تبیہ تو کر رہی ہیں تو اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں جی بیوی سے مشورہ نہ کرو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے ماں سے مشورہ نہ کرو مشورہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا ضرور کریں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے اور میرے تو کثرت تضریبات آپ کہہ لیجئے کہ میں مشورہ کرتا ہوں اپنی والدہ سے بھی کر لیتا ہوں اپنی وائف سے بھی کر لیتا ہوں اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں جس کی طرف ہمارا ذہن نہیں ہوتا اچھا مشورہ وہاں سے آ جاتا ہے کیونکہ مشورہ خود یا کوئی اچھی بات کا ذہن میں آنا صحیح بات یہ کہ اپنا ذاتی کمال نہیں ہوتا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے ذہن میں ڈالا جاتا ہے الہام اللہ کی طرف سے ہے لہٰذا یہ ہو سکتا ہے کہ میرے ذہن میں اچھی چیز ڈالی جائے یہ ہو سکتا ہے کہ سامنے والے کے ذہن میں ڈال دی جائے مجھے اس سے محروم رکھا جائے اس لیے مشورہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن خواتین کو بھی یہ چاہیے کہ اگر شوہر مشورہ کر رہا ہے تو مشورہ ہی دیں یہ نہیں کہ حکم دیں آرڈر دیں فیصلہ کن بات کہیں کیونکہ شوہر نے مشورہ مانگا یہ کر لوں ہاں کریں اس نے نہیں کیا کہ کیا فائدہ وہ مجھ سے مشورہ مانگنے کا میری بات تو مانتے نہیں ہیں آرے بھائی آپ مشورہ دیں خالی ٹھونسے نہیں مشورہ ٹھونسنے کا نہیں میں ارز کر رہا ہوں مشورہ دیں مان لے سامنے والے ٹھیک نہیں مانے تو کوئی بات نہیں تو اس لیے بھی بعض وقت جو شوہر حضرات ہوتے ہیں وہ گھبراتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ کہ ساری بات اس کو بتانی پڑے گی اور دوسری بات یہ کہ پھر یہ سمجھے گی کہ میں زیادہ ذہین ہوں تبھی تو اس سے مشورہ ہو رہا ہے تیسری بات یہ کہ اس پہ کڑ جائے گی کہ میری بات ماننی چاہیے تھے نہیں مانی تو میری بزتی کر دی یہ چیزوں سے بہنوں کو بھی باہر نکلنا چاہیے اب ہماری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے مشورہ کیا گیا تو آپ نے فوراں ایک اچھا مشورہ دیا اور آپ مشتہدہ ہیں بہت بڑی مفتیاں ہیں بہت بڑی عالمہ ہیں کثیر مسائل میں صحابہ کرام علم و رضوان کا آپ سے رجوع کرنا ثابت ہے اس سے معلوم ہوا کہ مجموعی اعتبار سے دیکھا جائے تو اکثر ایسے ہی ہوتا ہے کہ عورتوں کی طبیعتیں ان کی عقلوں پر غالب آ جاتی ہیں ان کا باطن ان کی عقل پر غالب آتا ہے لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا اگر آپ ایک ایک عورت کو دیکھیں گے تو ہر عورت میں کوئی نہ کوئی اللہ نے خصوصیت رکھی ہوتی ہے اور بعض ایسی ہوتی ہیں کہ جو واقعی بہت اچھا عقلی فیصلہ کرتی ہیں اور ان کے عقلی فیصلے ان کی طبیعتوں کے تقاضوں پر غالب رہتے ہیں تو اس لیے مشاورت میں بہرحال کوئی حرج نہیں ہے اب خلاص کلام یہ ہوا کہ جو آپ نے کتنا پیار جملہ کہا فرما ایسا نہ کرو تم میں اپنی نفع بخش تجارت سے کیا دشمنی ہے اگر ایک جگہ تم بھیج رہے ہو مال اور وہاں سے اچھا نفع ہو رہا ہے تو اس کو چھوڑو نہیں یہ آپ کے کہنے کا مطلب تھا اور یہ ہی ہمیں بھی سمجھنا چاہیے اگر آپ ایک مارکیٹ میں اپنی کوئی پروڈکشن بھیج رہے ہیں تو دوسری کو ٹچ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر ایک میں آپ بھیج رہے ہیں اس سے اچھا پروفیٹ ہو رہا ہے اس کو آپ بالکل چھوڑ کر ایک نئی مارکیٹ کے اندر اپنا مال انویسٹ کرنا چاہیں یا پروڈکشن اپنی وہاں پروڈکٹ وہاں بھیجنا چاہیں یہ ضرور غیر مناسب فیصلہ ہے کہ آپ وہ پہلے سٹیج کو کیوں چھوڑتے ہیں اللہ تعالی نے ایک آپ کو ذریعہ اور سبب حلال رسکہ بنا دیا ہے تو دوسرا تیسرا اسی طریقے سے بعض لوگ ہوتے ہیں اچھی جوب لگی ہوتی ہے لگی بندی ایک سیلری آتی ہے گھر میں پتہ ہوتا ہے بھی ہر مہینے انشاءاللہ اس ڈیٹ تک تو آئے گا آئے گا تو بڑے اچھے انداز سے چلتا رہتا ہے اب وہ کہتے ہیں میں جوب چھوڑ کے نہ میں چاہتا ہوں تجارت کی طرف آ جاؤں اب انہیں لاکھ سمجھا اچھا بعض تو گورنمنٹ جوب چھوڑ دیتے ہیں وہ مطلب گورنن ہینڈ شیک کی بیماری چلی تھی پیشلے دنوں اب بھی پتہ نہیں ہے کہ نہیں تو وہ پیسے لے لیے رائرمنٹ دے دی تجارت کی طرف آ گئے نہ یہ چلا اور نہ نوکری رہی پھر رول گئے بچارے لوگ کتنے ایسے ہیں جو رول جاتے ہیں ان کو اصل میں سبز باغ دکھانے والے بہت سارے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ تم فلان چیز چھوڑ دو فلان تجارت ختم کر دو فلان نوکری ختم کر دو یہ کام کرو اس میں بڑا نفع ہے ایسا اس کے سامنے ایک مندر کشی کریں گے کہ آدمی کا دل خود بخود اس طرف مائل ہو جائے اور انسان وہ کر بیٹھتا ہے اور ہاتھ پاؤں کٹوا لیتا ہے اس لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی جو اصل جوب ہے وہ کبھی نہ چھوڑے اور خصوصاً اگر دینی حوالے سے کچھ ہے تو کبھی بھی نہ چھوڑیں یہ میرا بارہا میرا مشاہدہ ہے کہ اگر کوئی دین کا کام کر رہا ہے اور اس جگہ وہ فائز ہے اس سے وہ سیلری بھی لے رہا ہے چاہے اسے چھوڑ کر جب وہ دینی کام کی نوکری کو چھوڑ کر دوسری طرف جاتا ہے تو اکثر نقصان ہوتا ہے کیونکہ اگرچہ یہ نوکری ہے لیکن دین کا کام بھی ہے اور اس کی براکات بہت زیادہ حاصل ہوتی ہیں تو خلاصہ کلام یہ ہے کس طرح کے مشورے دینے والے علاقوں ہوں گے ہونا یہی چاہیے کہ جو حلال روزی کا ذریعہ ہے وہ قائم رہے پار ٹائم جوب کو انسان کر لے پار ٹائم کوئی اور بزنس کر لے جو کترہ ٹائم نکال کر یہ کسی اور کے ساتھ انویسٹمنٹ کر لے تاکہ یہ روزی کا ذریعہ بند نہ ہو ہماری شرعی تعلیم یہی ہے اور وہ حضرات جو مطلب چلتے ہوئے کاموں کو چھوڑ کر دوسرے کاموں کی طرح بڑھ جاتے ہیں ایک جگہ اچھی خاصی دکان چل رہی ہے چاہے پروفٹ تھوڑا کم ہے لیکن آ تو رہا ہے نا مہانہ پروفٹ آ رہا ہے اسے بند کر دیں گے لالچ میں دوسرے جگہ کریں گے نہ وہ رہتا ہے نہ یہ رہتی ہے اس طرح نہیں ہونا چاہیے یہ نقصان کا باعث ہے ایک اور روایت ارس کرتا ہوں بخاری کی روایت ہے اور یہ تقویٰ اور پریزگاری پر مشتمل ہے درہا ہور سے اس کو دیکھئے گا کہ ہمارے اکابرین کس طریقے سے رزق حرام سے بچنے کے لیے احتمام کرتے تھے اور ایک ہمارا معاملہ ہے کہ بس آ جائے مفت میں مل رہا ہو تو بہت ہی اچھی بات ہے پھر تو دوست سے یہ بھی نہیں پوچھنا ہے کہ یا تم جو ایک پھل لے کر آئے ہو چوری کر کے تو نہیں لے کر آئے ہو بس آ جانے دو اور بعدوں کا پتہ ہوتا ہے کہ چوری کر کے لائے پھر بکھا جاتے ہیں تو ان بزروں کے واقعات دیکھیں انشاءاللہ میں ذکر کرتا ہوں نیکس پرگرام میں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہانو ماں کوئی اور ہے میں بہک سکوں یہ مجال کیا کیا میرا رہانو ماں